بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پلیٹو کسی قسم کے تعرف کا محتاج نہیں ہے وہ سکرات کا شگرد اور عرستو کا استاد تھا سکرات کا شگرد تھا تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا فلسفی ہی ہونا تھا اس نے اپنے دور میں ایسی بڑی بڑی حکمت والی باتیں کہیں کہ لوگ آج تک اس کے اقوالے ذریع پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے لئے درست راہ کا انتحاب کرتے ہیں پلیٹو کی چند بہت قیمتی باتیں جو میڈی اور آپ کی زندگی کو کامیابی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں وہ یہ تھی اکل مند بولتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے بولنے کے لئے جبکہ بے فکوف بولتا ہے کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی ہے والدین کا کام بچوں کو دولت دینا نہیں ان کو ایسی تربیت دینا ہے جو انہیں اوروں کی عزت اور احترام کرنا سکھائے جرت کا مطلب ہے یہ جان لینا کہ کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے تھوڑے میں پر اتمنان سے زندگی بسر کرنا کنات کرنے والے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں ظالم ہمیشہ مظلوم سے زیادہ دکھی ہوتا ہے یقین کے ساتھ لڑو پھر دیکھو کیسے ہار سکتے ہو جب کوئی ہر وقت تمہاری اہب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو اچھائی خوبصورتی ہے انصاف کے بغیر علم مقاری ہے حکمت نہیں سچائی میں نقصان زیادہ ہے اور جھوٹ میں نفع زیادہ کوئی بھی آدمی دوسرے کو نقصان دے سکتا ہے لیکن ہر آدمی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا عظیم بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ اور اپنی چیزوں کی محبت میں وقت ضائع مت کرو بلکہ انصاف کرو اور انصاف کرنے والے کو پسند کرو تھوڑا کرو پر اچھا کرو میری کوئی بھی اجاد حادثاتی نہیں تھی میں نے ہر چیز کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے محنت کی ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے کام کو آگاست سب سے مشکل اور اہم مردہ ہوتا ہے جتنی جلدی مچاؤگے اتنا کام آہستہ ہوگا سبر سے کام لیا کرو انصاف پسند آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے دوسروں کے معاملات میں بلکل دخل اندازی نہیں کرتا چوری بڑی ہو یا چھوٹی چوری چوری ہوتی ہے دونوں کی نیت ایک سی ہوتی ہے تو سزا بھی ایک سی ہونی چاہیے بڑا چور زیادہ طاقتور ہوتا ہے ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہارے عزت کی جائے تو جو لوگ تمہارے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں انہیں کرنے دو اور ایسے زندگی گزارو جیسے تمہیں ان سے یا ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا دو انسانوں پر کبھی گصہ مت کرو ایک وہ جس کی تم مدد کرنا چاہتے ہو اور ایک وہ جس کی تم کسی درہ بھی مدد نہیں کر سکتے دنیا میں بھلائی کا وجود ایک حقیقت ہے لیکن اچھائی کو نمائع کرنے کے لیے برائی بھی ہمیشہ رہے گی اپنی کسی ایک ہنر کو اپنی طاقت بناو کیونکہ کوئی بھی انسان بہت سے کام بخوبی نہیں کر سکتا کسی درہ بھلائی کسی درہ بھی